اب اس زمن میں ہم ایک ذرا مشکل سبجیکٹ لیتے ہیں یہ بھی صوفیہ اکرام کی تعلیمات میں سے ہیں اس کی بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل شوبد بازی اور بزنس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشکال کا شکار ہے کہ بیعت یہ کیا ہوتی ہے شیخ کامل وہ کون ہوتا ہے اور توبہ کا بیعت اور شیخ کامل سے کیا تعلق ہے کیا شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے دیگر مسائل ہیں اب اس زمن میں کچھ تھوڑی بہت باتیں ہم لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کیا اور وہ سچ بیان کیا ہے انہوں نے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر لے یعنی اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالی اس کو بخش دے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام ہو جائے اور اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو ابن ماجہ اور ترمیزی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نماز پڑھ کر توبہ کرنے کی جو تعلیم فرمائی وہ اس لیے کہ نماز بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے جس سے توبہ کے قبول ہونے کے زیادہ امکان ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ موجود ہے اس نے ارس کیا نہیں حضور نے فرمایا تیری کوئی خالہ ہے اس نے ارس کیا ہاں خالہ تو ہے آپ نے فرمایا بس اس کے ساتھ حسن سلوک کر امام ترمیزی نے یہ حدیث روایت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ والدہ اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کو قبولیت توبہ میں بہت دقل ہے حضرت عبادہ بن سامت نے بیان فرمایا کہ رسول قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا سمعت و سنا ہے کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے استغفار کرے اللہ اس کے لئے ہر مومن اور مومنہ کے عوض ایک نیکی لکھ دے گا یہ کتنا سستا سودا ہے ذرا سا وقت میں دعا ہو جاتی ہے لوگوں کی مغفرت کے لئے آپ دعائیں کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں عربوں نیکیاں کما لیتے ہیں اب دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے اللہم مغفر للمؤمنین والمومنان والمسلمین والمسلمات اللہ حیائی منہم والمواد اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہر مسلم مرد مومن عورت مسلم مرد مسلم عورت جو زندہ ہے جو مر گئے آپ نے ان کے استغفار پڑی اور اب دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنا آپ کو سواب اور عجر ملے بعض لوگ بیعت حاصل کرنے کے بعد بھی غافل ہیں یہ ایک بڑا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں شیخ کے مرید ہیں ہم نے تو انہیں یہ کام کرتے دیکھا وہ کام کرتے دیکھا باپ نیک ہو بیٹا ہاتھ سے نکل جائے تو اس کی نسبت باپ کی طرف تو نہیں کی جا سکتی یہ گناہ اس لئے کرتا ہے پتہ نہیں اس کا باپ کیسا ہے یہ تو بات غلط ہے ہر انسان جو ہے وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے بعد مریدین کیا کرتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد اپنی بیعت سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس میں شیخ کا تو قصور نہیں ہے بعض لوگ بیعت حاصل کرنے کے بعد غافل ہیں مرید کیوں کیا جاتا ہے اس کو سمجھیں اور مرید کیوں بنایا جاتا ہے یا مرید کیوں بنا جاتا ہے عام طور پر لوگ اس ضرورت سے ہی ناواقف ہیں بہت سارے حضرات دیکھا دیکھی رواجی اور رسمی طور پر مرید بن جاتے ہیں اور بعض کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ عملی زندگی ہو یا نہ ہو قیامت کے دن پیر صاحب تمہاری صفحہ رش کر دیں گے اس سے زیادہ کسی اور چیز کا تصور ان میں نہیں پایا جاتا بہت ہی کم حضرات ایسے ہیں جو حقیقت میں بیعت کے پروسس سے واقف ہیں آشنا ہے تو یہ بات ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور اٹھنا بھی چاہیے کہ بھلا بے عمل خلاف شراب پیر کیا سفارش کریں گے مرید ہوتے وقت جو کسی شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرے تو اس توبہ کے لوازم کو پورا کرنا لازم ہے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جہاں تک ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر مرید ہو اور فرائض کا احتمام نہ کرے گناہوں سے نہ بچے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے حرام مال کمائے کھائے کھلائے یا حرام جگہ خرچ کرے یا لوگوں کی حقوق دبائے یا مال مارے تو ایسے مرید کی توبہ سچی نہیں ہے کیونکہ شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے کرنے کے بعد تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہونی چاہیے نہ کہ غفلت تو یہ پیر تربیت کا کام ہے کہ وہ اپنے مرید سے اپنی باطنی ہمت و توجہ اور نور محمدی کی برکت کے ساتھ مرید کی ذات سے تاریخی دوبھ کر تربیت کا مقصد ذات کی صفائی اور رعونت سے پاک کرنا ہے تاکہ خداوند کے ہاں آپ جو ہے وہ اس قابل تو بنے نا کہ آپ کی سفارش کی جائیں اب یہ حال ان پیروں کا بھی ہے کہ بعض پیر دھنڈے والے پیر ہیں قرآن حدیث اور سنت سے کوئی ان کا دور دور کا واسطہ نہیں وہ دھونگی قسم کے لوگ ہیں اور ان کو جو ہے صرف شوبد بازیوں سے فرصت نہیں نہ نماز کے نہ قرآن کے نہ حدیث کے نہ زکاة کے نہ سوم کے کسی چیز کے نہیں نہ شریعت کا کچھ پتا ہے تو ایسے پیروں سے بچنا چاہیے آج کے اس نازک دور میں جب رجال اللہ کا قہد ہے کہ اللہ والوں کا قہد ہے تو اس لیے بڑی جانچ پرطال کر کے ان پیروں تک پہنچنا چاہیے اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کلاش کریں اللہ آپ کی فضت کرے جو اب کچھ لوگ آبا و اجداد کی گدیاں سمالتے ہیں اور ان کی سارے کی ساری کانسنٹریشن ہوتی ہے کسی طرح وہ جو مال آرہا ہے نہ وہ بنا رہے ہیں جو مال آرہا ہے وہ بنا رہے ہیں تو پھر یہ ایسے مال جمع کرنے والوں سے بچنا چاہیے ایسے پیر کے پھر مرید بھی دھندائی کرتے ہیں ایسی لوگوں کی صحبت سے آپ کی آخرت دنیا دونوں خراب ہے اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا شخص ہے جو پیر تربیت بن سکے اور مرید اپنے آپ کو اس کے حوالے کر سکے اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ وہ ہونا چاہیے جو احوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم چلتا ہو اور اللہ نے اسے ایمان کامل اور صاف معرفت عطا کی ہو ایمان بالتقلید ہی نہیں بلکہ ایمان معا مشاہدہ رکھتا ہو سلوک کی منازل تیکی ہو خود واصل باللہ ہو کیونکہ ایسا شخص بندے کو رب سے ملا دیتا ہے ایسا شخص اس قابل ہے کہ جس کے حوالے انسان اپنے آپ کو دے اور جو محبت کے لائق اور جس کی دوستی نفع رسا ہوتی ہے اور جو وسوسے اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں پیر کامل ان کو دور کرتا ہے اور آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ترقی بھی نصیب ہوتی ہے مرید ہونے کا ارادہ کرے تو اول لازم ہے کہ ایسا مرشد تلاش کرے جو شریعت کا پابند ہو جو عارف باللہ ہو آخرت کا فکر مند ہو دنیا دار نہ ہو دنیا سے محبت نہ رکھتا ہو گناہوں سے بچتا ہو اور اس کے پاس بیچنے سے آخرت کے فکر بڑھتی ہو اور گناہ چھوٹتے ہو نیکیوں کی طرف رغبت ہو حرام سے بچنے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف طبیعت مائل ہو فرائض اور شریع احکام کی طرف رغبت ہو اگر کوئی شخص مرید کرتا ہو اور فرائض حقوق کا خیال نہ رکھتا ہو تو وہ اس قابل ہی نہیں کس کی بیعت کی جائے ایسے شخص سے تو دور بھاگنا واجب ہے یہ تو صوفیہ کی تعلیم بتا رہا ہوں میں آپ کو حب الصالحین مفتح الولایہ جو کتاب ہے اس کے اندر صوفیہ کی تعلیم ہے یہ اچھا اسی طرح مولانا روم بھی خاص صوفیوں سے اجتناب کا حکم فرماتے ہیں مصنوی شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بہت سے ابلیس خصلت صوفیہ کی شکل میں موجود ہیں اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ جلدی سے نہ دینا چاہیے کبھی کمییں لوگ بھی بزرگوں کی باتیں اور چند حروف چرا لیتے ہیں یعنی یاد کر لیتے ہیں تاکہ اس طرح عوام طالبین کو دھوکہ دے سکیں اور اپنا الو سیدھا کر سکیں یہ نقلی صوفی بھی اعلان کرتا ہے کہ میں نے اتنے بھی تصوف کا دسترخان بچھایا ہے اور میں بھی نائب حق ہوں اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ زادہ بھی ہوں تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے اس طرح اللہ سے رابطہ ہر وقت رکھنا اور غافل نہ ہونا اہل اللہ کا کام ہے سام اگر مچھلی پنظاہر بھی کرے تو خلق کو دھوکہ دینے کے لیے کب تک پانی میں رہے گا آخر کار گھبرا کر پانی سے نکلے گا اور بھاگے گا اسی طرح یہ جو نقلی صوفی ہیں وہ مخلوق کے سامنے سر جھکائے مراقبے اور ذکر میں پڑے ہوتے ہیں مگر ان کا ان سے کوئی لین دین نہیں مولانا رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ خوشکی میں ہزاروں نقش و نگار کے باوجود مچھلیوں کو خوشکی سے اداوت ہے جنگ ہے اور انہیں خوشکی میں موت نظر آتی ہے اور اس کے برعکس پانی میں باوجود توفان کے خوف نہیں بلکہ ان کے زندگی ہے اسی طرح اللہ والے اسباب سے جو غفلت کا سامان ہیں گھبراتے ہیں اگرچہ وہ اہل حبت اقلیم کی مملکت ہی کیوں نہ ہو اور نقلی صوفی دنیا کے چند سکھوں کی خادر بکھ جاتے ہیں تو بیعتِ ولیِ اقمل ہی کی کرنی چاہیے بیعت ولیِ اقمل ہی کی کرنی چاہیے جو ولیِ کامل ہو بیعت صرف اس کی ہوتی ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ کے نورِ احدیت میں فنا ہو چکا ہو اسے عرفان اور مشاہدہ حاصل ہو ارد و سماوات کے باطن اسرارِ الہی کے ہر کیف و طریق سے کلی طور پر آگا ہو اور ہر ایک طالبِ حقیقت کی پوری رہنمائی کرنے والا ہو اور نہ کہ ایسا شخص جس کی نظر مریدوں کے نظر و نیاز پر ہو اور ان کے چڑھاووں پر ہو صحابہ اکرام کو دیکھو صحابہ اکرام کو دیکھو کیا کاروبار کرتے تھے جان بیچتے تھے جنت خریبتے تھے ریاضتیں اور محنتیں بیچتے تھے نمازیں پڑھتے تھے روزیں رکھتے تھے حج کرتے تھے ساتھ ساتھ شادی بیعہ بھی کرتے تھے پال بچے بھی پالتے تھے شبیداری بھی کرتے تھے کام بھی کرتے تھے ہر چیز کا ایک موازنہ لے کے چلتے تھے یہ حضور کی تربیت تھی اور انہی صحابہ اکرام کے راستوں پر چلتے ہوئے بڑے بڑے اکابر و صوفیاء نکلے وہ صحابہ کے ہی تابعین تھے وہ تبا تابعین تھے اور یہ سلسلہ تو چلا آرہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بہرحال اس زمن میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق خلیفت المسلمین منتخب ہونے کے دوسرے دن کپڑوں کے تھان کندوں پر اٹھا کر خرید و فروغ کرنے کے لئے بازار کی طرف نکل کھڑے ہوئے حضرت عمر نے جب دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت آپ نے اگر تجارت کی تو خلافت کے فرائض کیسے پورے ہوں گے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حقیر سی رقم اپنے لئے مقرر کر لی لیکن ایک دن آپ کی اہلیہ نے میٹھا تیار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دریات کرنے پر معلوم ہوا کہ روزانہ ایک پیسہ بچت کر کے مہینے کے آخر میں میٹھا تیار کیا تھا تو آپ نے حکماً اپنی تنخواہ سے ایک پیسہ روزانہ کے حساب سے کم کرا دیا اس خیال سے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے اللہ اکبر اکابر مشایخ و صوفیہ کی زندگی کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ وہ روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے تھے مثلا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ عطر فروش تھے حضرت ابو بکر وارغ کاغذ کی تجارت کرتے تھے حضرت ابو العباس قصاب یعنی قصائیوں کا کام کرتے تھے حضرت کوئی حضرات جوتے بناتے تھے کوئی کھیتی باری کرتے تھے سلطان العارفی سلطان حق پاہو رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے صوفیہ آپ کو مثالیں ملیں گی کہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے تھے اچھا ان میں اکثر حضرات ایسے بھی تھے جو برسوں تک عشان کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے مثلا سیدنا ابو بکر بن سالم فخر الوجود رضی اللہ عنہ جنہوں نے چالیس سال تک عشان کے وضو سے فجر کی نماز ادا یہ تو صوفیہ ہیں اولیاء اللہ ہیں اسی طرح اور بہت سارے ہیں جو عاشق ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ پیرے ہوتے ہیں پیرے کامل ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا میں لگ جاتے ہیں ان کا کام صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے در سے استفادہ ہوتا ہے تو ان شوبد بازوں سے بچیں جو مرید اکھٹے کرتے ہیں جن کے لاکھوں مرید ہوں لیکن کوڑی کا کام نہیں کرتے کیونکہ کوئی تربیت ان کی اپنی نہیں آگے کیسے تربیت کریں گے تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرص کی امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی باطنی اصلاح کی طرف توجہ دیں گے اور میرے لئے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو خدایت دے اللہ ہم صلی على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم